کینڈرے گری منتری ہمیں شاہ نے ایک بار پھر سے سی اے کا مددہ چھیر دیا ہے ہمیں شاہ نے ناگرکتہ سنشودہ نادینیم یعنی کہ سی اے کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا شاہ نے کہا کہ لوگ صبح چناؤں سے پہلے پورے دیش میں سی اے لاغو کیا جائے گا اور میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ سی اے کسی بھی شخص کے خلاف نہیں ہے کسی کی ناگرکتہ نہیں چھینے گا بلکہ ناگرکتہ دے گا انہوں نے وپکش پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا کہا کہ چناؤں سے پہلے سی اے کو لاغو کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اس سے پہلے بنگال دورے کے دوران شاہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سی اے کو لاغو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن ساتھیوں اب ہوگا کیا 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 ہو سکتا ہے مسلمان کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہئے وپکش کیا کرے گا کیا کر سکتا ہے اس سب پر ہی ہم آپ کو بہت اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں لہٰذا دھیان سے سنیے گا یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہیں آخر تک بنے رہیے گا سی اے افغانستان بانگلہ دیش اور پاکستان کے عویت پروازیوں کو بھارتیہ ناگرکتہ دینے کا راستہ ساف کرتا ہے اس قانون میں ہندو سکھ بود جین پارسی اور عیسائی سب ہی شامل ہیں لیکن مسلمان اس قانون سے باہر ہیں یہی سب سے بڑے بیواد کی وجہ ہے بھارت کے مسلمانوں میں اس بات کا خوف ہے کہ انہیں کہیں پاکستانی یا بانگلہ دیشی مول کا عویت گھسپیٹیا بتا کر بھارت سے نہ نکال دیا جائے اور پھر سی اے کے تحت وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ناگرکتہ کیلئے اپلائے بھی نہیں کر سکیں گے ویسے ایسا کرنا کوئی حلوہ تو ہے نہیں کہ کوئی گب گب کر کے کھا جائے گا ایسی باتیں نیتا بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کو باہر کر دینا آسان نہیں ہے لیکن مسلمان ڈرے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں ڈر آیا گیا ہو کیونکہ راجنیتی میں ڈر بھی تو کام آتا ہے ڈر ہی کام آتا ہے سی اے میں جو ساری باتیں تھیں دنیا کے اور دیش کے سامنے وہ گیارہ دسمبر دوہزار انیس کو سامنے آئی تھی جب سنسرت سے اسے پارت کیا گیا تھا اور اگلے دن اسے ادھوسی اوچید بھی کر دیا گیا تھا امیشہ نے کئی بار کہا کہ پکشیدلوں کے زوردار ویروت کے باوجود سی اے کو لاغو کیا جائے گا لیکن این لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ایک بار پھر سی اے کا جن بوتل سے باہر نکالا جانا کئی سوال کھڑے کرتا ہے سب سے پہلا سوال تو اس کی ٹائمنگ کو لے کری ہے کہ چناؤں سے پہلے اس کو چھٹچا میں لانا اور لاغو کرانے کا دعویٰ کرنا یہ موڈی شاہ اور بی جے پی کے لیے ضروری ہے یا مجبوری ہے دوسرا سوال یہ کیا رام مندر بنا دینے اور کشمیر شہن اچھے دو تین سو ستر ہٹا دینے بڑھ سے مرکزی حکومت کو من مطابق فائدہ ملتا نہیں دکھ رہا ہے جو سی اے کا بھی ایک جن یا شگوفہ یا سٹروک میدان میں اتارنا پڑا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بار پھر سی اے کے خلاف شاہن باغ جیسے آندولن شروع ہوں گے اور دیش کے مسلمان سڑکوں کو گھیل لیں گے کہیں کہیں پدی سہی اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی اس ویروت کا فائدہ کسے ملے گا بی جے پی کو ملے گا کیونکہ پچھلی بار شاہن باغ والے مدے کو کچھ چناؤں میں بی جے پی نے اس کے بڑے نیتاؤں نے مکہ منتیوں نے خوب بھونایا تھا اور بہت سنکک تبکے کا ایک بڑا ورگ بھی مسلموں کے آندولن کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا ساتھی بی جے پی سرکار کے بنائے اس قانون کا سمرتھن بھی کر رہا تھا کچھ لوگوں نے اس قانون کو راشتبات سے جوڑ کر آندولن کر رہے مسلمانوں کے ذریعے دیش کی سب سے بڑی عرب سنکھیک آبادی کو دیش دروئی قرار دے ڈالا تھا دنیا جانتی ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیتی اور زیادہ تر مسلمان بھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے تو کیا سی اے کا راگ چھیڑا جانا کٹر ہندو ووٹرز کی گول بندی کرنا ہے اور کیا پھر سے دیش میں سال دوہزار انیس دوہزار بیس والا محول دیکھنے کو ملے گا اگر ایسا ہوا تو عمید شاہ کا اعلان بی جے پی کے لیے فائدہ ہی لے کر آئے گا یہ سوائے نفع کے اور کسی چیز کا سودا ہو بھی نہیں سکتا اس سنبھاونہ کا دوسرا پہلو یاد رکھیے اس سنبھاونہ یہ تھی اس سنبھاونہ کا دوسرا پہلو بھی سمجھئے مگر یاد رکھیے کہ یہ ایک سنبھاونہ ہے ایسا ہی ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا میں تو بالکل ہی نہیں لے سکتا کیونکہ میرا نام آدل خان آدل خان آزاد ہے فرض کیجئے اگر آپ ویرود ہوا سیئے کا تو سرکار پہلے آندولن کاریوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گی پھر قانون کو عمل میں لانے کے بعد کچھ لوگوں کو ناگرکتہ دیکھ کر ڈیمو یا اگزامپل سیٹ کرے گی ہو سکتا ہے سرکار کچھ ویدیشی لوگوں کو ڈیٹینشن سنٹر میں بھی ڈال دے جو بید روپ سے آئے ہوں اس سے بی جے پی کے ووٹر اور کچھ راشتوادی قسم کے رینڈم ووٹر ایک جھوٹ ہوں گے اور اگر اس کے بعد بھی آندولن چلتے رہے تو سرکار یا سرکاریں سختی کریں گی اس سختی میں لاتھی چارچ سے لے کر بڑی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا جا سکتا ہے اب جب ان دونوں سنبھاوت کاروائیوں کی تصفیریں سوشل میڈیا پر آئیں گی تو سی اے کے سمرتکوں کے علاوات دیش میں مسلمانوں سے بے انتہا نفرت کرنے والی آبادی بھی کسے ووٹ دے گی اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے کیا آپ پانچویں پاس سے تیز ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں سی اے ویرودیوں کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار اس قانون کے ذریعے دیش کے مسلم سمودائے کو ناغرکتہ سیونچت کرنے کی ساتھ ہی شرش رہی ہے سی اے کے ویرود میں دیش میں دوہزار بیس میں شہین باغ آندولن چلا تھا دوہزار انیس سے ہی شروع ہو گیا تھا اس کی طرز پر مسلم مہراؤں نے دیش بھن میں چھوٹے چھوٹے آندولن شروع کر دیئے تھے ان کے علاوہ تمام ناغرک سنگٹھن دیش کی تمام یونیورسٹیز کے جاگرک چھاترائیں بھی اس میں شامل ہوئے تھے کئی چھاتر نیتہ اس آندولن اور اس کے بعد ہوئے دلی دنگوں کے بعد درجوے مقدموں میں آج بھی جیلوں میں بند ہیں بیچ میں کورونا وائرس آ گیا تھا اس کی وجہ سے آندولن کو استقید کر دیا گیا تھا اور اس وقت سے آج تک آج تک والا آج تک نہیں آج تک ٹوڈے آج تک کیندر سرکار بھی چپ تھی اس ٹائم سے لیکن اب ہمیشہ خاموشی سے کام کرنے والے ہمیشہ نے سی اے لاغو کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اس کی مدد بھی بتا دیئے ایسا لگتا ہے جیسے ٹائم دیا گیا ہو کہ جو کرنا ہے کرلو تمہارے پاس ویرود کے لیے بس اتنے دن بچے ہیں خیر یہ سب سنبھاونائیں ہیں جو چرچہ میں ہیں اب آج کے اعلان کا راجنی تک پہلو بھی سمجھئے یہ بھی ایک سنبھاونائیں چونکہ دیش میں عام چناؤ کا محول ہے سب کے لیے بنائے گئے قانون سے اگر مسلمانوں کو الگ رکھنے کا ویرود وپکشی دل کریں گے سنسس سے سڑک تک ہنگامہ ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ بی جے پی کے کچھ نیتا وپکش کو مسلم تشٹی کرن کرنے والا اور پاکستان سے آئے ہندووں کا ویرودھی قرار دیں گے مسلم تشٹی کرن کرنے والا اور ویدیش سے آئے ہندووں کا ویرودھی قرار دیں گے کس کو وپکش کے نیتاؤں کو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کٹر پنتھی ووٹرز جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور جن کی تعداد ٹھیک ٹھک ہے زیادہ نہیں ہے اور جو عام ووٹرز ہیں ہندو ووٹرز ان کا دروی کرن ہوگا آسانی سے اور اس دروی کرن کے بعد وہ سارے کہاں جائیں گے اسے سمجھنا تو مشکل نہیں ہے سبھی کو پتا ہے نا ورڈ نفت نقصان اس سب کے علاوہ اگریمنٹری ہمیشاہ نے جو کہا ہے وہ سمجھ لینا چاہیے شاہ صاحب نے مسلمانوں سے کچھ کہا ہے ہمیشاہ نے ایک کارکرم کے دوران آج انہوں نے کہا کہ میں ساب کر دینا چاہتا ہوں کسی اے کسی بھی ویپتی کی ناغرکتہ نہیں چھینے گا اس کا مقصد تو صرف دھانمک اتپیڑن کا سامنا کر رہے پاکیزانی افغانستانی اور بانگلہ دیشی علپ سنکھیکوں کو ناغرکتہ دینا ہے جو اس دیش کے علپ سنکھیک ہیں کینڈری گریمنٹری نے وپکش پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو سی اے کو لے کر گمراہ کیا جا رہا ہے اور بھڑکایا جا رہا ہے واقعی مسلمان دیش کے گمراہی میں ہیں کبھی کوئی گمراہ کر دیتا ہے کبھی کوئی کبھی آپس میں ہی گمراہ ہو جاتا ہے ساتھیوں یاد رکھے گا کہ نرند مودی سرکار کے پیش کیے گئے اس قانون سیٹیزن امنمنٹ ایکٹ اس کا مقصد ایسے ہندو سکھ جین بود پارسی اور عیسائیوں ستائے گئے غیر مسلم پروازیوں کو بھارتے ناگرکتہ دینا ہے جو اکتیس دسمبر دو آزار چودھا سے پہلے بانگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے بھارت آئے ہیں فیلال اب سی اے باہر آیا ہے تو کون کون باہر آئے گا اس پر سبھی کی نظریں ٹکیوی ہیں امیش شاہ صاحب نے تو بی جے پی کی طرف سے ماسٹر سٹروک کھیلی دیا ہے اب اسے وپکش اور دیش کی آوام کیسے ڈیفینڈ کرتی ہے یہ جلد پتا چل جائے گا